دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کڈیوی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے 28 اکتوبر 2020 تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو ہی سٹارٹ کرنے سے پہلے اپس ایک کوئیسٹ ہے اگر آپ نئے آئے اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکراب اور کی بھی لیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیڈ بھی کیجئے تو چلے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیہار کے دو بیدان سبہ سیٹوں پر تیس اکتوبر کو اپچناو ہونا ہے جہاں اپچناو کو لے کر سبی پارٹیوں کے پرچار کا سلسلہ جاری ہے اسی قرم میں منگلوار کو بیہار کے مکہ منترین نتیس کمار چنابی سبہ کو سمدد کرنے کے لئے تاراپور بیدان سبہ کی تیٹیڑیا بمبر پہنچے تھے جہاں انہیں یواؤں کے آکروس کا سامنا کرنا پڑا جہاں حالان کی ہمیشہ کی طرح نتیس کمار نے ان پر دھیان نہیں دیا اور کہا ہے کہ ہنگامہ کرنے والے کو ہنگامہ کرنے دے یہ دوسرے کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں ادھر ہنگامہ کر رہے ہیں یواؤں نے کہا ہے کہ سرجن گھوٹالا تو کر لیا اب بیروزگاروں کو روزگار دو ہنگامہ کر رہے ہیں یواؤں نے کہا ہے کہ بیہار کے مکھیا کیاول یعنی کی نتیس کمار کیاول چنابی سبہ میں ہی جمین پر نظر آتے ہیں اسی لئے ہم سبھی یہی پر اپنا حق مانگ رہے ہیں ہم بیروزگار ہیں ہمی روزگار دو ادھر پورے ہنگامے کے دوران پولیس مخ درسک بنی رہی لوگوں کا آکروش دیکھ کر پولیس نے کارروائے نہیں کرنے میں ہی بھلائے سمجھی حالانکہ ہنگامہ ہوتا دیکھ کر مکہ میں ترے نتیس کمار نے کہا ہے کہ ان سبھی کو حلہ کرنے دیجئے چھوڑ دیجئے کوئی کچھ مہت کئی ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ کیوں حلہ کر رہے ہیں ان سب کو زواب جنتا دے گی دوستو بیہار میں پانچوے چرن کے مدگنہ کے دوران ایک حیران کر دینے والی خبر بھوچپور جلے سے سامنے آئی ہے یہاں پتنی کے مخیہ کے چناؤ ہارنے کے تھوڑی ہی دیر بعد پتنی کی موت ہو گئی جہاں آپ کو بتا دوئی کہ بھوچپور جلے کے چر پوخری پرخن میں پانچوے چرن کے اندرگت مددان سمپند ہوا تھا اس چھیترے میں منگلوار قومتوں کی گنتی سرو ہوئی جہاں بھوچپور جلے کے الحفیز کالیج کے سچک جان کی سنگھ کی پتنی اوسا دیوی اسی پرخن کی تھکوری پنچیت سے مخیہ کا چناؤ لڑی تھی اسی پنچیت کے لی لاری گاؤں کے جان کی سنگھ کی پتنی چناؤ ہار گئی جہاں بتا جا رہا ہے کہ اوسا دیوی کے ہارنے کی خبر جیسے ہی پڑیوار تک پہنچی سبھی لوگ مایوس ہو گئے جہاں اس کے تھوڑی ہی دیر بعد کمار جان کی سنگھ کی موت ہو گئی جہاں لوگ اچانک ہرد گتی رکنے کے قارن موت ہونے کی بات بتا رہے ہیں دوستو بیہار میں استھائی لائی سینس کے عابدگوں کے لئے اب ڈرائیونگ ٹیسٹ پاسٹ کرنا آنیوارے ہوگا جہاں پڑیوارن بیبھاگ نے ٹیسٹ کے نیاموں کو تھوڑا سرل کر دیا ہے آسان کر دیا ہے پہلے یہ خاص سخت تھے یعنی کہ پہلے ایک زیادہ کرائی تھے ٹیسٹ پاسٹ کرنے کے لئے عابدگوں کو گاری چلاتے ہوئے دو بار انگریجی کا آٹھ بنانا ہوتا ہے اس دوران جمین پر پاؤں رکھنے پر انہیں فیل کر دیا جاتا تھا جہاں اب عابدگ پڑیچھا کے دوران دو بار جمین پر پاؤں رکھ سکیں گے جہاں دو بار پہل رکھنے پر انہیں فیل نہیں کیا جائے گا جہاں پرابت جانکری کے مطابق پڑیوین مخیالے کی عورتیں اس سمبت میں آدیس جاری کر دیا گیا ہے جہاں یہ نیام سو موار سے لاغو ہو گیا ہے دوستو بیہار کے سیمانچل مطلانچل پٹنا گیا بھاگلپور میں پھل سبجیوں کے دام کڑب کڑب برابر چل رہے ہیں حالانکہ پٹنا کی منڈیوں میں پھل سبجیوں کے دام گیا اور بھاگلپور کی منڈیوں سے کچھ زیادہ ہے جہاں سیمانچل مطلانچل اور پٹنا میں پھل سبجیوں کے دام پہلے سے مہنگا ہو گیا ہے جہاں سبجی بیچنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ دیپا والے چھٹ تک پٹنا میں سبجیوں کے دام مہنگے رہیں گے یہ چھٹ کے بعد اس کے داموں میں گراؤٹ ہوگی اور پھر لوگوں کو سفتی سبزی ملے گی پھل حال ابھی مہنگی سبزیوں سے ہی کام چلانا پڑے گا دستو بیہار و آسیوں کے لئے کام کی خبر سامنے آئی ہے جب بیہار بدلے پڑیچہ سمیت نے بیہار بورڈ میٹر کے ڈیمی ایڈمیٹ کارڈ کو لے کر ایک اہم عدیس سوشنا جاری کی ہے جب بیہار نے ڈیمی ایڈمیٹ کارڈ 2022 میں صدار کرنے کی سمیت سیما برا دی ہے امیدوار اب ایک نیویمبر 2021 تک کارڈ میں گلتی کا صدار کر سکتے ہیں دستو بیہار میں اپچناؤں کی نزدیک آتے ہی بیہار میں سیاسی سرگڑیمیاں تیج ہو گئی ہے چرچہ اس بات پر تیج ہونے لگی ہے کہ کیا اپچناؤں کے بعد بیہار میں سرکار بدل جائے گی یہ سوال ہے جہاں اس چرچہ کو آر جیری نتا تجسوی عدب نے اور ہوا دے دی ہے جہاں تجسوی عدب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان سیٹوں پر جیت حاصل کرنے کے بعد بیہار میں اپنی نئی سرکار بنائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ دھیڑی رکھی اور دو نبے مرکہ انتظار کیجئے خاص بات یہ ہے کہ کافی دنوں سے سیاست سے دور رہنے والے آر جیری پر مخ لالو پرساد یادب نے اپچناؤں میں پرچار کرتے نجر آئیں جہاں وہ جنابی ریلیوں کو سمبودت کیا تجسوی عدب نے لالو پرساد یادب کی ریلی کو لے کر ایک نیوز چلنے سے خاص بات چت میں کہا ہے کہ لالو جی کو لوگوں کا پیار کھینچ لائیا ہے تجسوی عدب نے بتایا ہے کہ لالو یادب ابھی بھی پوری طرقی سے سواستہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہوئے آئے ہیں دوستو بیہار میں گاؤں کی سرکار بننے والی ہے جہاں اس کے پانچ ویچرن کے لئے ہوئے چناؤں کی منگل وار کو مدگنہ ہو گئی جس کے کئی چوکانے والے پرنام سامنے آئے ہیں جہاں سیتہ امری جلے کی رہنے والے چوڑ عرفان کو بیتے دنوں گاجی آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا جہاں اس کی پتنی گلشن پڑوین نے پہنچے چناؤں میں جیت حاصل کر لی ہے یہ ایک بڑی خبر ہے جہاں پپڑی پرخن میں عرفان اڑھ اجالے کی پتنی نے جلہ پڑیسد صد سے کے چناؤں میں جیت حاصل کی ہے وہے قڑب دو ہزار متوں سے جیت حاصل کی ہے چور عرفان نے خود پھرار رہ کر جلہ پڑیسد کے چناؤں میں پتنی کو اتارا تھا کہا جا رہا ہے کہ اس نے چناؤں میں پانی کی طرح پیسے بھائے ہیں جہاں اس کا پرنام ہوا ہے کہ پتنی جیت گئی وہے چھہتر سنکھا چونتیس سے جیتی ہے عرفان کی منصہ پتنی کو جلہ پڑیسد صد دکچ بنانے کی تھی جو پوری ہو گئی ہے حالانکہ گاجی آباد سے آئی پولیس نے عرفان کو گرفتار کر لیا ہے اور اسے اپنے سانت لے کر چلی گئی ہے جہاں آپ کو پتا دوں کہ کچھ دن پہلے ہی آپ کو کڑی وی لیب کے معظم سے چور عرفان کے بارے میں اس کی کرتوت کے بارے میں بتایا گیا تھا وہیں پر پنچہ چناؤ سے ریلیٹیڈ دوسرے خبر کی بارے میں بات کر تو پوروی چمپارن میں ایک پتا نے اپنے پتر کو ہڑاتے ہوئے مخیہ پد کی سیٹ پر قبضہ زمان لیا جہاں یعنی کہ باپ بیٹے کے بیچ لڑا رہے تھی لیکن باپ بیٹے کو ہڑا دیا ہے جہاں پتائی پرخن کی سرائیہ گوپال پینچہ سے مخیہ پد کیلے سوڑے سپرساد سنگھ چناؤ لڑ رہے تھی جہاں انہیں ٹکر دنے کیلئے ان کے خلاف ان کا ہی برا بیٹا انسو بھی میدان میں اتر گیا تھا لیکن جب ریزلٹ آیا تو پتا کی زید ہوئی جبکہ بیٹے کو صرف ایک سو پچاس ووٹ ملے اس دوران کچھ لوگ مجاک میں ہی یہ کہنے لگے گی کہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے وہی پنچہ چناؤ سے ریلیٹیڈ تیسرے خبر کی بارے میں بات کرے تو پٹنا سیٹی کے خسر پور پرخن کی ہر داس بیگا پنچہ سے مخیہ پد پر بی اے فائنل کی اکیس ورثے چھاترہ نیتو کماری کی جیت درج کی ہے جب پنچہ چناؤ کا نتیجہ آیا تو اس وقت وہی بی اے کی پرکشہ دینے پٹنا گئی تھی جب واپس آنے کے بعد اس نے مخیہ پد پر جیت کا پرمان پتر لیا دوستو بیہار بیدان سبا اپ چناؤ کو لے کر تیس سپتمر کو ووٹنگ ہونے والی ہے جب دو نیوے مرکو تاراپورا اور کسے سوڑا سیٹیپ کا ریجلٹ بھی آ جائے گا بیہار کے نیتا پرتی پر تیجہ سوی عدب نے چناؤ باد کا بھی پلان سیٹ کر لیا ہے تیجہ سوی عدب نے بدھوار کو ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کے بعد پٹنا کے گاندی میدان میں دیس کا سب سے بڑا بیروزگار ریلا کا آئیوزن کیا جائے گا تیجہ سوی عدب نے کہا ہے کہ سی ایم نتوس کمار کے سامنے کچھ نوجوانوں نے ان سے پوچھا کی انہیں اس لاکھ روزگار میں سے کتنے لوگوں کو نوکری دی گئی انہیں اس لاکھ روزگار کب ملے گا سی ایم کے آنے کے بعد ان بچوں کو جیل میں ٹھوسوا دیا گیا جن کا کوئی دوست نہیں ہے انہیں کیوں اریشٹ کیا گیا ہے ان کا کیا دوست ہے جیل میں تو سرکار کو ہونا چاہیے نتوس کمار نے تو بیہار کی جنتہ سے جھوٹا وعدہ کیا ساناتی تیجہ سوی عدب نے کہا ہے کہ چناؤ ختم ہونے کے بعد آر جیلی گانڈی میدان میں بیروزگاری کو لے کر ریلا نکالے گی ریلی نہیں ریلا جیل تیجہ سوی عدب نے کہا ہے کہ بیہار بیروزگاری کا کیندر بن گیا ہے سچھا بیبستہ چوپٹ ہو گئی ہے راستی جنتہ دل یعنی کی آر جیلی گانڈی میدان میں جبردست پر درسند کرے گی ریلا کا آئیوزن کیا جائے گا دوستو بیہار میں گاریوں کی فٹنیس جانچ کی بیبستہ سوالوں کے گھیرے میں ہیں جیلی بیہار میں فٹنیس جانچ کے لیے اپکرونوں کی بیبستہ نہیں ہے اس کے باہدود بھی سنتانے میں پرتیسط ویبسائی کا گاریاں فٹ بٹا کر چلائی جا رہی ہے جیلی ایک پرتیسط سے بھی کم گاریوں کو ہی فٹنیس میں فیل کیا جارہا ہے جبکہ دو پرتیسط گاریوں کو فٹنیس دینے کا معاملہ لمبت ہے جیلی فٹنیس جانچ کے لیے سرکار کی اوہر سے کئی مانک تیہ کیے گئے ہیں پریوہن بیباہ کی ادھیکاریوں کو فٹنیس پرمان پتر دینے کے لیے پہلے ان مانکوں کی جانچ کرنا ہے لیکن ادھیکاریوں کے پاس جانچ کے لیے ایک بھی مسین نہیں ہے بینا گاری کی جانچ کیے صرف کاغذات دے کر فٹنیس پرمان پتر جارہا ہے دوستو ریل سے سفر کرنے والے لوگوں کے لیے کام کی خبر سامنے آئی ہے اگر آپ بھی ریل یاترہ کر رہے ہیں تو پھر ریل بی کی طرف سے دی گئی جتاونی کو جرور آپ جان لے سننے اور دھیان میں رکھ لیں انڈیاں ریل بی نے ٹرین یاترہ کو لے کر یاترہوں کے لیے الڈ جاری کیا ہے جہاں تہواری سیجر میں ٹرین میں بھیر بر رہی ہے ٹرین میں لگنے والی آگ یا درگٹناوں کے برتے تعداد کو دیکھتے ہوئے ریل بی نے یاترہوں کے لیے ادھیکارک نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے جہاں ریل بی نے یہ سخت یاترہوں کے سبیدہ اور سرکچھا کے لیے دکھائی ہے ریل بی نے اس کیلئے سوسل میڈیا پر جان کر دی ہے ریل بی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرین میں یاترہ کرنا کے دوران یاتری جولن سیل سامگڑی نہ خود لے کر چلیں اور نہ کسی کو لے کر جانے دیں یہ ایک دندنیا اپراد ہے ایسا کیے جانے پر قانونی کارروائی کے ساتھ ساتھ جیل بھی ہو سکتی ہے ریل بی کی انصار ٹرین میں آگ پھیلانے یا جولن سیل وسطو لے جانے ریل ادینیم انیس سو نوازی کی دھارہ ایک سو چونسٹ کی انترگت دندنیا اپراد ہے جہاں اس کے تحت ان وسطوں کے ساتھ سنت پکڑے گئے ویکٹی کو تین سال کی قید یا پھر ہجار روپے تک کا جرمنہ یا پھر دونوں سجائیں ہو سکتی ہے ٹرین میں یاترہ کے دوران جولن سیل پدار سے جیسے مٹی کا تیل پیٹرول پٹاکے اونگ گیس سیلنڈر آتیا دی جولن سیل سامگڑی نہ خود لے کر چلیں اور نہ کسی کو لے جانے دیں یہ ایک دندنیا اپراد ہے دوستو دپا والی اور چھٹ پوجا کے دوران الگ الگ پردسوں سے اتر پردس اور بیہار جانے والے ٹرینوں میں کافی بھیر رہتی ہے جہاں ٹرینوں میں بھیر کو کم کرنے کے لئے ریلوے نے دپا والی سے ٹھیک پہلے دو اسپیسل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے ان نئی ٹرینوں کا لاب مدر پردس سے راجستان یوپی اور بیہار کے الگ الگ سہروں میں جانے والی یاتریوں کو بھی ملے گا جہاں ریلوے نے مومی سینٹرل سے اتر پردس کے بناڑس اور بیہار کے بھاغل پور کے لئے نئی ٹرین چلانے کا نرنہ لیا ہے دوستو پچھے منگال سرکار نے تمباکو یا پھر نکوٹین ملے گھٹ کے پان مسالہ پر پرتبند لگا دیا ہے جب منگال سرکار کے نیم کی مطابق گھٹ کا پان مسالہ بنانے رکھنے اور بیشنے پر پرتبند ہوگا یہ نیم سات نبمبر سے پربابی ہوگا اور اگلے ایک سال کے لئے جاری رہے گا جہاں اس کے بعد سرکار اسی آگے برانے پر ویچار کرے گی جب منگال کے فوڈ سیفٹی کمیشنر کی طرف سے یہ آدیس جڑی کر دیا گیا ہے جب پچھے منگال گھٹ کا پر پرتبند لگانے والا نیا راج بن گیا ہے اس سے پہلے دیس کے کئی پرانتوں میں نکوٹس ملے گھٹ کے یا پان مسالہ بیشنے پر پرتبند لگ رہے تھے جہاں حالانکہ لچر پرساسنک کارروائے کے چلدے یہ نیم محض کاغزوں میں ہی درج ہے اور پنواری سے لے کر بڑے بڑے دکاندار ایسے پان مسالہ دھر لے سے بیچ رہے ہیں جن جن راج جو میں گھٹ کا اور پان مسالہ پر پرتبند رہا ہے ان میں اتراخن بیہار یعنی کہ اپنا بیہار بھی سامل ہے جہاں دلی اور یوپی جیسے راج جبی ہے پہلے یہ پرتبند ایک سال کے لئے ہوتے ہیں جنہیں بعد میں بڑا دیا جاتا ہے اتراخن سرکار نے 2019 میں گھٹ کا اور پان مسالے پر پڑے ترقے سے پرتبند لگانے کا فیصلہ کیا ہے اسی کڑی میں اتراخن یا پھر بنگال ہی اکیلے نام نہیں ہیں جہاں ایسے خاد پردار تھے یا پھر چبانے والی چیزوں پر پرتبند ہیں بیہار اور جھارکن کے ساتھ ساتھ دلی اور یوپی بھی اس میں سامل ہے راجستان میں اس ترقے کا پرتبند رہا ہے جسے بعد میں کھول دیا گیا جب بیہار سرکار نے تو بارے کمپنیوں کے نام پر ہی پرتبند لگا دیا جن کا اتباد باجاروں میں نہیں بکے گا جب بیہار میں پان مسالوں کے نمونے لیے گئے تھے جسے خطرناک میگنیشیم کاربونیٹ کی ماترہ پائے گئی تھی جب میگنیشیم کاربونیٹ دل سے جلی بیماریاں براتا ہے اسے کسی بھی خاد پدارت میں ملانے پر پرتبند لہے دوستو تاراپور کے عیدگاہ میدان میں چھ سال بعد اسی پرانے تیورے میں لالو پرساد نے بیہار کے سی ایم نیتیس کمار کو خوب خریخوٹی سنائیں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ نیتیس کمار جلد ہی مٹی میں مل جائیں گے انہوں نے بیہار میں چل رہے جدیو بھاس پا کے گٹ برنر پر بھی تج کسا ہے جہاں لالو پرساد یادب نے کہا ہے کہ بیہار میں ڈبل انجن کی سرکار چل رہی ہے انہوں نے تھیٹ بیہاری انداز میں کہا ہے کہ کوئی ان نے کھیشتا ہے اور کوئی ان نے کھیشتا ہے یہ تھیٹ بیہاری سبدوں میں کہا ہے لالو پرساد یادب نے جہاں لالو پرساد یادب نے یہی پر نہیں رکھی انہوں نے کہا ہے کہ نیتیس کمار کا نام ہم نے پلٹو رام رکھا ہے نیتیس کمار کسی کا نہیں ہے پٹنا میں بھاگے بھاگے کہہ رہے ہیں کہ لالو یادب جان لے لے گا بیہار بیدان سبا شناؤں کو لے کر بھی انہوں نے سوال اٹھایا انہوں نے کہا ہے کہ تیجسوی کو جنتا نے سیم بنا دیا تھا لیکن این موقع پر گربڑ کر دیا ہم نے نتیس کو تلک لگایا لیکن وہ کسی کام کے نہیں نکلے لالو پرساد یادب نے لوگوں سے آرجری پرتیاسی ارنسا کے پخش میں ووڈ ڈینے کی بھی اپیل کی انہوں نے کہا ہے کہ اس سرکار کا جانا تیہ ہے اس سرکار کو جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے لالو کے سبا میں پردیس ادھک چیز جگدنان سنگھ تھے جسوی ایدب سمیت آرجری کے کئی دگز نیتہ موضوع تھے دوستو بیہار کے جونئر ڈاکٹر یعنی کی ایم بی بی ایس انٹرن ایک بار پھر سے اس ٹائپ پیڑ برانے کی مانگ کو لے کر گول بند ہو گئے ہیں اور کل صحیح انسچت کالن ہرتال پر چلے گئے ہیں جہاں سبے درس بجے سے پی ایم سی ایچ سمیتہ سبھی میڈیکل کالجوں میں جونئر ڈاکٹروں نے کاریہ بحث کار کر دیا ہے جہاں جس سے او پی ڈی میں جہاں شائک رو مڑی جو کی پڑیسانی بر گئی ہے وہیں ایمیرجنسی وارڈ میں بھی سینئر ڈاکٹروں پر دباؤ بر گیا ہے جہاں جونئر ڈاکٹروں کا آروف ہے کہ پچھلے دوہجار تیرے ایم سے انٹرنوں کو محض پندرہ ہجار اس ٹائپ ایڈ ملتا آ رہا ہے جبکہ کئی بار مانگ پتر دینے اور پھر آن دلون کے بعد سواستے بھی بھاگ کی ور سے اس ٹائپ ایڈ براؤتری کو لے کر آسواستن بھی دیا گیا تھا لیکن آٹھ سال بعد بھی اس ٹائپ ایڈ میں براؤتری نہیں ہوئی ہے جہاں ایسے میں اب کام کر پانا مسکل ہے جونئر ڈاکٹروں نے صاف کر دیا ہے کہ اس بار آر پار کی لرائی ہوگی جب تک مانگے پوری نہیں ہوتی ہے تب تک کوئی بھی میڈیکل کالیجوں میں جونئر ڈاکٹر ڈیوٹی پر واپس نہیں لوٹیں گے دوستو این آئی اے کی ایک وشیس عدالت میں سال دوزر تیرے میں پٹنا کے گاندی میدان میں ہوئے بلاسٹ معاملے میں سنوائی پوری ہو گئی ہے عدالت نے دس میں سے نو آر اوپیوں کو دوسری مانا ہے ایک آر اوپی کو کوٹ نے بڑی کر دیا ہے اس معاملے میں اب ایک نیویمر کو سجا کے بندوں پر سنوائی ہوگی جیئے امتیاز انساری حیدر علی، نواز انساری مجمولہ، عمر صدیقی، اجہر کڑیشی، احمد حسین، فیروز عالم، افتخار عالم نام کے آر اوپیوں کو بلاسٹ معاملے میں دوسری قرار دے دیا گیا ہے جبکہ فخر الدین نام کے ایک آر اوپی کو کوٹ سے رہا کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ 27 اکتوبر 2013 کو اس سمیں بھارتی جنتہ پڑی یعنی بیجی پی کے طرف سے پردار منطری پت کے امیدوار اور گجرات کے مکہ منطری نردر موڈی کی پٹنا کے گاندی میدانوی میں ریلی چل رہی تھی اس ہنکار ریلی سے ٹھیک پہلے یہاں کئی دھماکے ہوئے جن میں چھے لوگوں کی جان چلی گئی اور نبے انگ غائل ہو گئے تھے حالانکہ اس کے باوزود بھی نردر موڈی نے ریلی کو جڑی رکھا انہوں نے ترنت دھماکے کی نندہ کی اور لوگ اسے سانتی بنا رکھنے کی اپیل پی کی دوستو بیہار میں پینچر چنو ہو رہا ہے جہاں پانچ چرنوں کی مدان اور کانٹنگ کی پرکڑے سمپنہ ہو گئی ہے کہیں کسی کو ہار نصیب ہوئی ہے تو کہیں کسی نے چنوی میدان میں باجی ماری کچھ لوگ اپنی جیت سے خس ہیں تو کچھ لوگ اپنی قرارے سے خست سے نراش ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی ہار سے اسنتوشت ہیں جہاں تاجہ معاملہ بیہار کے بھگا کا ہے جہاں چنو ہار چکی ایک مہلہ مخیہ پرتیاسی کے سمرتھک سرک پر اتر کر بوال کاٹ رہے ہیں جہاں روٹ پر آگ جانے کر کے پڑی چارن ببستہ کو تھپ کر دیا معاملہ بھگا کے رامپور نئے گاؤں پنچیت کا ہے یہاں مخیہ کا چنو ہاری کرن دیبی کے سمرتھک مدگنہ کے بعد اسے ہی کافی بوال کیا جہاں چنو کا ریجلٹ آنے کے بعد مخیہ پرتیاسی کے سمرتھک کے ہنسہ خروف اختار کیا جہاں سمرتھکوں نے روڈ پر آگ زانی کی ہے سمرتھک این ایچ ساس ستائیس کو رامپور میں جام کر دیا جہاں جس کے غیرن وال میں کی نگر بھگا روڈ پر گاریوں کا پڑی چالن بد ہو گیا یو پی بیہار سے آنے جانے والے لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جہاں ہاری ہوئی پرتیاسی کرن دیبی کے سمرتھک کاؤنٹنگ میں گر بھڑی کرنے کا آروپ لگیا جب بیتے دن مانگلوار کو رامپور پینچاس سے آسا دیبی کو ویجے گھوست کیا گیا تھا پرتیاسی کرن دیبی کے سمرتھک پرشاشنگ کی کار سلی پر شوال اٹھا کر جانج کی مانگ کر رہے ہیں دوستو اتر پردیس سرکار میں منتری اپندر تیواری نے منگلوار کو ایک عجیب و گریب بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پردان منتری نرندر موڈی کوئی سادھاران ویکتی نہیں ہے بلکہ وہ بھگوان کے سوڑوپ ہے تیواری نے ہر دوئی میں ایک جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نرندر بھائی موڈی کوئی سامان ویکتی نہیں ہے وہ بھگوان کا سوڑوپ ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پیٹرول ڈیجل کی بڑھتی قیمتوں کی آلوشنا کی بیچ یو پی کے منتری نے حالی میں یہ کہہ کر ویواد خرا کر دیا تیواری نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پرتی ویکتی آئے سے تلنا کریں گے تو پھر ابھی پیٹرول ڈیجل کے دام بہت کم بڑھے ہیں تیواری نے پیٹرول اور ڈیجل کی بڑھتی قیمتوں کے باڑے میں پوچھے جانے پر کہا تھا کہ آج مٹھی بر لوگ ہیں جو چار پہیاں گاری سے چل رہے ہیں جن کے لئے پیٹرول کی اپیویتہ ہے آج سماج کے اندر پنچانے بے پرتیسط لوگ ہیں جنہیں پیٹرول ڈیجل کی آور سیکتہ نہیں ہیں دوستو بیہار کی لچڑ سواست کے اندروں کو صدھارنے کے لئے کی اندر سرکار سے 6,070 کرو روپے ملے گا جنہیں اس بات کی جانگڑی بیہار سرکار کے پینچات راج منطری سمرارس چودری نے دی دی ہے سمرارس چودری نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بیہار کے سواست چھترے میں پی ایم کیئر فنڈ کے مادم سے سو سواست سنسطانوں میں آکسیجن پلانٹ اصطافت کیے گئے ہیں دوستو پردھان منطری نیندر موڈی دورہ پچھلی بار من کی بات کڑکرم میں دیپا والی کے موقع پر سو دیسی چیزوں کو پرارت مکتہ دینے کی اپیل کو لے کر کہا تھا کہ دیا اور میٹی کے برتن بنانے والے کمہار سماج کے لوگ خاصا اتصائیت ہیں جنہیں جس کو لے کر کٹھیار کے ہری گنج محلہ میں اس تحت کمہار ٹولی کے لوگوں کے مانے تو پہلے سے میٹی کے برتن دیا اور پورے سال بھر خاص کر چائے کلہر کی ڈیمان ان دنوں پہلے سے کئی گناہ عدیق ہوا ہے اس بیچ سرکار کے سہیوک سے پھری میں بجلی سے چلنے والے مٹی کے برتن بنانے والے چاک ملنے سے کمہاروں کو بہت آسانی ہوا ہے جنہیں بجلی سے چلنے والے چاک ملنے سے ایک بار پھر سے یوہ پیری کے کمہار اپنے پرمپرک اس کام سے جڑنے لگے ہیں جنہیں دس سال سے اس پیسے سے جڑے منتوس کمہار کا کہنا ہے کہ اب استطیق پہلے سے بہتر ہوئی ہے آئے بھی بڑی ہے لوگوں میں پردار منتری کی اپیل کا اثر ہوا ہے جنہیں اب پہلے سے ادھیک لوگ خریداری کے لیے پہنچتے ہیں دوستو بیہار میں سرکاری نوکھڑی کی رہ دیکھ رہے ہیں یوہوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے جنہیں راج کے پرادر میں کی بدحالہ میں سارک سکچا اور سوہ ستہ اندرسک کے پدھ پر بحالی کا راستہ صاف ہو گیا ہے جہیں بیہار کے سرکاری اسکولوں میں 8386 فیزیکل ٹیچر بحالی ہونے جاری ہے جہیں بیہار سکچا بی بھاگ نے بیہار کے 8386 بدحالے میں تتکال ایک ایک ساڑھے دکھ سکچا اور سوہ ستہ اندرسک کے پدھ کل 8386 پدھ سر جنہ کی سوکرتی کی آئندی سوچنا جاری کر دی گئی ہے دوستو آر جریہ اور کانگریس کے بیچ رسطوں کے بیچ آئی کرواہت کو دور کرنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے لالو پرساد یدب دورا بیہار کانگریس کی نیتاؤں کو چھٹ بھائیہ اور پارٹیک کے پردیس پرباری کو بھک نوچرہ کہے جانے کے بعد کانگریس ادکچ سونیا غاندی نے لالو پرساد یدب سے فون پر بات چت کی ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کی بیچ بیہار میں مہا گڑ بندن کو بھویس سے کو لے کر دونوں نیتاؤں کی بیچ بات ہوئی ہے جب بیہار میں جس طریقے سے لالو پرساد یدب کانگریس کی بیچ جتی کر رہے ہیں اس کے بعد دگتار کانگریس کی طرف سے یہ مانگ کی جا رہے تھے کہ خود سونیا غاندی اس معاملے پر اپنی پرتکڑیہ دیں جس کے بعد سونیا غاندی نے لالو پرساد یدب سے بات کی ہے فون پر بات کی ہے دوستو آج موسم صاف رہے گا دن میں دھوپ کھلے گی بارس کی آثار نہیں ہیں جب موسم کا یہ حال سیمان چلا اور پوڑی بی بیہار کے بھاگل پرو بانکہ لخی سرائے جموعی منگیر خغڑیا مدیپورا پورنیا کٹھی آرسہ ہرسہ سپول ارڑیا اور کسن گج میں ہوگا جہاں موسم بھی بھاگ انسار بدھوار کا عدیق تم تاپمان 31 جگری سیلسیس اور نینتم تاپمان 20 سے 21 جگری سیلسیس کے بیچ رہا جہاں آج برس پتیوار کو بھی نینتم اور عدیق تم تاپمان یہی رہے گا سیمان چلا میں ارخت تم تاپمان 30 جگری اور نینتم تاپمان 21 جگری کے آس پاس رہنے کی امید ہے یہ کر سی بھگیاں کے اندر کے بیگراؤں کے انسار دن میں موسم صاف رہے گا سہر سامی بھی موسم صاف رہنے کی امید ہے اس دوران نینتم تاپمان 20 جگری اور ارخت تم تاپمان 30 جگری کے آس پاس رہنے کی امید ہے جہاں جموعی میں آج گروہار کو دین میں دھوپے خیلی رہے گی جب موسم بیبا کے انصار اس دوران موسم صاف رہے گا عدیق تم 39 ڈگری سیلسیس اور 29 ڈگری سیلسیس تاپ مان رہنے کی امید ہے پر نیامی بھی موسم صاف رہے گا جب موسم بیبا کے انصار گروار کو کوسی کی کچھ علاقوں میں موسم کا مزاز میں بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے جب دین میں 6 سے 8 کلومیٹر کی رفتار سے ہوا چلنے کی آثار ہیں دھوپ چھاؤں کی استطیق رہنے کی بھی سمبابنہ ہیں دوستو بیہار میں نوکڑے کی تلاس کر رہے ہیں لوگوں کے لئے پتنا سے بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں جہاں تازہ ریپورٹس کے مطابق پنچہ چنہ ختم ہونے کے ترنتباد سچک پردان سچک اور ہیڈ ماسٹر کے پدوں پر بھرتی کی جائے گی اس کو لے کر بیبا کے آستر پر تیاریاں چل رہی ہیں جہاں خبر کے انصار پنچہ چنہ کے ترنتباد سچک بھرتی کا نیوجن پرکڑیاں شروع کر دیا جائے گا جہاں وہی پردان سچک اور ہیڈ ماسٹر کے پدوں پر بھرتی کو لے کر بیہار لوگ سیوہ آئیو کے دورہ وگیاپن جاری کیا جائے گا اور بھرتی کی پرکڑیاں شروع کی جائے گی دوستو بیہار بورڈ سے میں ٹک کے پڑیچھا دینے والے چھاتر چھاتراؤں کے لئے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار بورڈ میں ٹک کے سیٹ اپ پڑیچھا بارے نمبر سے شروع ہوں گے جہاں اس کو لے کر بورڈ کے دورہ دیسا نردیس جاری کر دیا گیا ہے خبر کے انسار بیہار بورڈ نے پہلے دس نمبر سے سیٹ اپ پڑیچھا شروع ہونے کی ایتی تھی جاری کی گئی تھی لیکن دس اور گیارے نمبر کو چھٹ پوجہ اور پنچہ چناؤں کے قارن ایتی تھی کو براغر بارے نمبر کر دیا ہے جہاں اس کے سوچنا سبھی اسکول کو بھیج دی گئی ہے آپ کو بددو کی بیہار کے سبھی اسکول میں سینٹ اپ پڑیچھا بارے سے بیس نمبر تک لی جائے گی جہاں اس پڑیچھا میں پاس ہونے والے چھاترہ دوہجر بائس میں ہونے والے بورڈ اگزام میں بیٹھ سکتے ہیں جو چھاترہ سینٹ اپ پڑیچھا میں انوپستیتی ہوں گے ان کا پڑویس پتر بورڈ دورہ جاری نہیں کیا جائے گا جہاں اس لئے آپ اس بات کا خیال رکھیں دستو بیہار کے پٹنا بھاگلپور نالانزہ دربنگا پورنیا سہیت سبھی جلو میں رہنے والے لوگوں کے پاس پستنی جمین ہیں جہاں اس جمین کے بٹوارے کو لے کر راج سو اے بانگ بمیسودھار بیبھاگ نیا کانون بنانے جارہا ہے بہت جلد اس کانون کو راج جمعہ لاغو کیا جائے گا خبر کی اندسار بیبھاگ یہ منتری رام صورت رائے نے منگلوار کو جانکاری دیتے ہوئے بتائے بہت جلد اس معاملے کو لے کر نیا کانون بنائے جائے گا اور اسے کیبنیٹ کی منجوری کے بعد لاغو کیا جائے گا جہاں بیہار میں پستنی زمین کے بٹوارے کے لیے کانون بنانے کو لے کر جس پرارو پر وچار کیا جارہا ہے اس میں بہومت کو پرارتھ مکتہ دی جائے گی جہاں پستنی جمین کے بٹوارے کے دوران بیہار میں بہومت کے آدھار پر تیہ ہوگا کہ جمین کا مالک کون ہے جب بیہار میں کسی پریوار میں پستنی جمین کے پانچ حق دار ہیں جہاں ان میں سے تین اگر کسی ایک پرارو پر سہمت ہیں تو اسے کانونی مانتہ دے دی جائے گی یعنی کہ پانچ ویکتی میں سے تین ویکتی ایک طرف اور دو ویکتی ایک طرف جس میں سے دو ویکتی کا ویلو نہیں تین ویکتی کا ویلو ہوگا کانونی مانتہ بھی اسی کو ہی ملے گی تین ویکتی والے کو دوست دیس میں دو ایسا اسپطال بنایا جائے گا جس کو آپات استطیق میں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں ساؤ سو بیٹھ کے ان اسپطالوں میں سبھی سواستہ سبیدہ ہوں گے یہ جان کر دیتے ہوئے کیندر سواستہ منطری منصق منڈاویہ نے بتایا ہی کہ پردار منطری آیوس بھارت سواستہ اور سرن رکشنا مشن کے تحت یہ اسپطال اصطافت کیے جائیں گے انہیں آپات استطیق میں کسی بھی اسطحان پر لے جایا جا سکے گا جب منصق منڈاویہ نے بتایا ہی کہ ان میں سے ایک اسپطال دلی اور ایک چننمی اسطافت کیا جائے گا ان اسپطالوں کو آپات استطیق میں ہوای مارگس ہے یا پھر ٹرین کے جریعے کہیں بھی لے جا سکتا ہے دوستو بیہار میں پینچہ چنو ختم ہوتے ہی سچک بحالی کی پرکڑیا تیج ہو جائے گی جب پینچہ چنو دسمبر میں ختم ہونے ہیں اس کے ترنت بعد چورانبے ہجار پرکڑیا کو پورا کیا جائے گا جنسانتی مادمک اونگ اچھ مادمک بدھالوں میں تیس ہزار سے ادھیک پدو پر سچکوں کی بحالی بھی سرو ہوگی اس کے علاوہ بیہار کے مادمک بدھالوں میں پانچ ہزار سے ادھیک پردھان ادھیاپک کے پدو اور پرکڑیا میں چالیس ہزار سے بھی ادھیک پردھان سچک کے پدو پر بیہار لوگ سے وغائیوں کے جریعے بحالی کے قواعد پہلے سے ہی تیج کر دی گئی ہے ادھوگ منترے سید سانواز حسین نے ویسو پرسد ٹیکسٹائل سٹی بھیلوارا میں ادھوگ پتیوں سے باتچت کیا انہوں نے کہے کہ بیہار کو پرانے نہیں نئے چسمے سے دیکھیں بیہار کے مقی منترے نتیس کمار سے اب تک کے گارکال میں بیہار بدل چکا ہے بیہار میں ٹیکسٹائل ادھوگ کے لیے آپار سمبھاب نہ ہیں بیہار ٹیکسٹائل سیکٹر کے ادھوگ پتیوں کے لیے نویز کا سب سے اکرسک destination ثابت ہوگا جہاں منترے سید سانواز حسین نے بھیلوارا میں میوار چیمر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے جریو دکپتیوں کے ساتھ بیٹھا کی اور ان کے سمکھ سے بیہار کی پرستاویت ٹیکسٹائل پولیسی کو لے کر پرستد کرن دیا جہاں اس موقع پر بیہار کے ادھوگ منترے سید سانواز حسین نے کہا کہ بیہار اور بیہار کے آس پاس بہت کچھ ایسا ہے جو اس راج جو کو ٹیکسٹائل سیکٹر کے ادھوگوں کے لیے بیہد انکل بناتا ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل ہب بنانے کے لیے بیہار میں انکل پرستدیاں ہیں تو جلد ہم بہت ہی آکر سکر ٹیکسٹائل پولیسی بھی لانے والے ہیں جو بیہار کو ٹیکسٹائل ادھوگ کے لیے نویز کی پرارت مکتہ سوچی میں پہلا destination بنایا جائے گا انہوں نے بتایا ہے کہ کپرہ ادھوگ شرم سکتی پردان ادھوگ ہے جہاں اس میں پرسکچت اور ارت پرسکچت سانمیکوں کی ضرورت بہت ادھوگ ہوتی ہے اور اس معاملے میں بیہار پورے دیس میں سب سے آگے ہیں دوستو جنہ دکار پارٹی کی راشتی ادھوگ چے پپو یادب منگلوار کو دربانگا کے قصصورستان نرواشن چھہتر میں پارٹی امیدوار کے لیے پرچار کرتے ہوئے کونڈس نے تھا کنہیاں کمار، سخیل احمد خان، رنجیت رنجن اور انس کے ساتھ مجھ پر ساتھ دکھی جہاں آئی اینس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ پپو یادب کنہیاں کمار تیس اکتبر کو پہلے والے اپچناؤں سے پہلے کونڈس کے لیے ایک ساتھ پرچار کریں گی پپو یادب اپنی پتنی رنجیت رنجن کنہیاں کمار کے ساتھ مجھ پر کونڈس کے انورش نے تاؤں کے ساتھ بیٹھے دکھی جہاں کونڈس امیدوار اتیرے کو کمار کے لیے گرم جسے سے پرچار کیا گیا جہاں سباہ کو سمدد کرتے ہوئے پپو یادب نے کہا ہے کہ کونڈس ان کے خون میں ہیں پپو یادب نے کہا ہے کہ کونڈس ادکچ سونیا غاندی میری ماں کی طرح ہے وہ ہمیسا لالو پرساد کے ساتھ رہی ہے اس کے باوزود بھی لالو پرساد نے انہیں بیہار اپچنا میں دھوکہ دیا ہم ان سے زیادہ امید نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی انہیں میری مدد کی ضرورت پڑی میں نے وہ کیا لیکن جب مجھے ان سے مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا یہ لالو پرساد یادب کا چرت رہے لالو کے دو بیٹے راز نتک روپ سے اکچھم ہیں انہوں نے سو بھاگے سے ایک راز نتک پڑیوار میں جن ملیا دوستو آر جلی سپریمو لالو پرساد یادب کے بیہار آنے کے بعد راج کا سیاسی پارا چر گیا ہے جہاں مکہ منتری نتیس کمار کے بعد اب پورو مکہ منتری اور ہندوستانی اور مورچا کی راشتی ہے دکھر جتن رام مانجی نے یہ بیان دے کر خلبلی مچا دی ہے کہ لالو رابڑی ساسن کال میں مکہ منتری آواز میں ہتیا کی سازست رچی تھی جہاں رچی جاتی تھی کسر سوڑاستان بیدان سبا اپ چناؤں میں امن بھوسن ہزاری کے پخش میں چناؤں پر چار کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آر جنی کے ساسن کال میں سوٹ کیس میں بھر بھر کر کے پیسے سی ایم آواز میں جاتے تھے بجیتن رام مانجی نے کہا ہے کہ اس بھرشت چار کا میں خود گوا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کے لالو رابڑی سانت سرکار میں رہا ہوں تب میں نے دیکھا تھا ہتیا کے سازست ایک انیمارگ میں ہوتی تھی اور سوٹ کیس پہنچ جاتا تھا جہاں اگلے دن جب ہتیا ہوتی تھی تو وہاں پہنچ جاتے تھے آج بھی جو اپراد گھٹنائے ہو رہی ہے ان میں اسے ستر پرتسط میں آٹھ جنی کے لوگ شامل ہیں دوستو منسوزہ محصہ کے آئیزن کو لے کر سینڈیس کمپاؤنڈ کا ماحول بدلہ بدلہ سا نظر آ رہا ہے جب محصہ میں ہجاروں کی بھیر جھٹ رہی ہے بیہار کے الگ الگ جلوں سے آئے ہست لیپیوں کی کلا دیکھ کر لوگ ابھی بھوت ہو رہے جا رہے ہیں جہاں گھر کی ضرورت کی سامگاری ہوئی یا پھر ان کے بچوں کی خیلوں نے سردی سے بچنے کے لئے خادی کے گرم کپڑے خریدنے ہو یا پھر اپنی پیریے ماں کے لئے سلک کی ساری جہاں اپنے گھر کے بجرگ کے لئے خادی کا کرتہ دھوتی خریدنا ہو یا پھر ماں دادی کے لئے سوٹی کپڑا جہاں سبھی چیزیں منسوزہ محصہ میں اپلبد ہے وہی بھی باجار سے کم قیمت پر اس کاران دین بھر منجوسہ محصہ میں بھیر لگی رہتی ہے یا سام میں یہ بھیر اور ادھک بڑھ جاتی ہے دوستو کسنگن جلے کی کوچ آدابن پرخن چھیترے میں استدبلیا گاؤں میں منڑے گا یاؤزنا میں لوٹ کا بھنڈہ فر ہوا ہے یا لاکھوں روپے کے عبید نکاسی مخیہ جکیرہ بیگم کے پتر جکی انوردورا کیے جانے کی گرامینوں نے جلہ پتدکاری سے شکایت کی ہے یا ڈی ایم نے اس معاملے میں جانچ کا عدیس جاری کر دیا ہے جہاں وہی مخیہ پترے نے ان کے اوپر لگے ساڑھے آروپوں کو نرادر بتایا ہے جہاں کسنگن جلے کی کوچ آدابن پرخن میں استدبلیا گاؤں پنچیت کے مخیہ جکیرہ بیگم کے پترے جکی انوردورا منڑے گا یاؤزنا کے تحت لاکھوں روپے کی نکاسی کیے جانے کے بعد کاری نہیں کیے جانے کی سکایت گرامینوں دورا جلہ پتدکاریوں سے کارروائے کرنے کی مانگ کی ہے گرامینوں نے جلہ پتدکاری کو دیئے گا اپنے لکھی تابدن میں آروپ لگایا ہے کہ منرے کا یاؤزنا میں کام کروانے کے نام پر قریب نو لاکھوں روپے وہی بکڑی سیڈ نرمان کی راشی کا بھی گبن جکی انوردورا کیا گیا ہے گرامینوں نے کہا ہے کہ مندیر کے سامنے شرک نرمان کے لیے ایک لاکھ اکاسی ہجار روپے آیا تھا لیکن تیس سے پہتیس ہجار روپے کا کام ہوا اس کے بعد کام کو آدھورا چھوڑ دیا گیا جہاں اسی طریقے سے ایک انیہ گرامینوں نے کہا ہے کہ بکڑی کا گھر بنانے کے لیے کہا گیا اور بولا گیا ہے کہ آپ لوگ نرمان کروالو بعد میں بھوکتان ہو جائے گا لیکن گھر بننے کے بعد بھی روپے نکال لیا گیا لیکن بھوکتان نہیں ہوا گرامینوں نے بتایا ہے کہ مہاجن سے روپے لے کر گھر بنیا تھا لیکن بھوکتان نہیں ہونے کے قارن بیٹے کو مزدوری کرنے باہر بھیجنا پڑا تاکہ وہے کما کر روپے بھیجے جس سے مہاجن کو روپے دے سکے جہاں موکیا پتر نے مندر کے سامنے بننے والی شرق میں گھوٹالے تو کیا ہے جہاں سانت ہی سانت کبرستان سے ہو کر گجرنے والی شرق کو بھی نہیں بکشا آستانے لوگوں نے بتایا ہے کہ پردار منتر شرق سے اندھا سوڑ کبرستان تک شرق بننا تھا لیکن کارے میں کوئی گنوتا نہیں ہے سانت ہی سانت گرامینوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ کا دو نام ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر کام کر کے دو جگہ نکاسی کی گئی ہے یہ گرامینوں کی مانگ ہے کہ ایسے گھوٹالے باجوں پر سخت کاروائے کیا جانا چاہیے دوست بیہار میں دس لاکھ سے ادھیک لوگوں کورونا کا ٹکا نہیں لیں گے جس سواست بیباق کی اور سے حال ہی میں گھر گھر کڑا گئے سڑوے میں ایسے لوگوں نے تین الگ الگ پرمخ کاروں سے ٹکا لینے سے انکار کر دیا ہے یہ سڑوے ٹکے سے ونچت لوگوں کی پہچان کرنے کے لئے سترے سے انہیں اس اکتوبر کی بیچ چھے کروڑ سے بھی ادھیک لوگوں کی بیچ کیا گیا بیہار سرکار کے نردس پر سواست بیباق نے ٹکا کرانا بھیان کے تحت اب تک ٹکے سے ونچت لوگوں کی پہچان کو لے کر سرویکشن کرایا ہے یہ سرویکشن ابھی آن چلا کر کیا گیا جہاں اس کے تحت لوگوں سے باتچت کر کے ٹکا کران کو لے کر جان کریا جھٹائی گئی ان میں سے بیہار کے دس لاکھ چھے ہزار آٹھ سو سٹارٹھ ویکتیوں نے کورونا کا ٹکا لینے سے انکار کر دیا ہے یہ کل سرویکشن تو ویکتیوں کا ایک دسہ مدب چھے پرتیست ہے جب بیباق کی عدی کاریک ستروں کے اندوسار کورونا ٹکا کو لے کر عام لوگوں میں جہاں اتصا ہے وہی بھرمک کی استطیبی بنی ہوئی ہے یہی کارن ہے کہ کئی لوگ ٹکا لینے سے انکار کر رہے ہیں دوستو بیہار میں ہوڑے پنچاچناؤں کے کارن سچک کے نیوجن کی پرکڑیاں بادت ہوئی ہے جہاں پنچاچناؤں کو لے کر بیہار میں آدھر سا آچار سنگیتہ لاغو ہے اور اسی کارن مدمک اچھ مدمک سچکوں کے تیس ہزار سے زیادہ پدو پر نیوکتی کی پرکڑیاں روک لگا دیا ہے جہاں سچک نیوجن پرکڑیاں کو لے کر ایک اور بڑی خبر جلد ہی سامنے آ سکتی ہے جہاں اب پرادہ میں ایک سچکوں کے نیوجن کو بھی اسٹھاگیت کر دیا جا سکتا ہے جہاں اس کے لئے سچا بیباغ جلد ہی ادھیکاریک آدیس جاری کر سکتا ہے دوستو آج کا نیوجو بس یہاں تک ایسے لگا جورو اپنا سجادہ جگہ نیچے کمین باکس میں کمین کر کے اگر آپ نئے آئے اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکراب کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کو سن سیئر بھی کیجئے تو چلے دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند جائے بیہار